سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی جنرل کرک فیم آئی دوستو ہم بات کریں گے سر لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلے گے پانچ میں ایشیا کپ کے میچ کے حوالے سے جو کہ سر لنکا کی ٹیم نے دو ویکٹ سے جیت لیا یہ میچ بڑا ہی سنسنی خیز میچ اور ایک آئی سکورنگ میچ تھا جس میں دونوں ٹیمیں اپنڈ ڈاؤز دونوں ٹیموں کو لگا رہا لیکن بالاخر سر لنکا کی ٹیم نے یہ میچ دو ویکٹ سے جیت لیا اب ہم اس میچ کی کمپلیٹ آئی لائٹس میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے پیش کرنے کی لیکن اس سے پہلے جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو آتے ہیں میچ کی طرف دونوں ٹیموں کا اگر ہم سکور کارٹ دیکھیں تو بنگلہ دیش کی ٹیم نے آج سوری سی لنکا کی ٹیم نے آج ٹاس چیتا ٹاس چیپ کے بنگلہ دیش کی ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو بنگلہ دیش کی طرف سے مہدی حسن مراج اور سابر جو کہ اپننگ کے لیے ہیں مہدی حسن سابر جو کہ پہلے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی تھے اس کے بعد شاکیب الحسن اور مہدی حسن مراج کے درمیان ایک اچھی پارٹنشیب ہوئی ہے شاکیب الحسن بھی اس کے بعد جلدی آؤٹ ہو گئے بورٹ کیا انہوں کو اشکانہ نے اس کے بعد مشفیز اور امان مشفیز اور امان بھی چار رنز بنانے کے بعد ڈاؤٹ ہوئے حفیب حسین نے انہوں تالیس رنز بنائے مہدی حسن مراج نے بھی اٹھتیس رنز بنائے چھبیس پال پہ جس پہ انہوں نے دو چکے اور دو چکے لگا سٹرائی کریٹ ایک سو چھالیس کرا مہدی حسن مراج کا اور اس کے بعد آنے والے کلاری محمد اللہ محمد اللہ نے ستائیس رنز بنائے حفیب نے انتالیس رنز بنائے حفیب نے بھی اچھی نکس کھی لی ہے جس میں چار چوکے انہوں نے لگا ہے دو چکے لگا ہے چار چوکے اور دو چکے کو مدد سے انتالیس رنز بنا پائے مصدق حسین نے چوبیس رنز بنائے چوبیس رنز پہ نارٹہ اٹھ رہے ہیں محمد اللہ ستائیس رنز بنانے کے بعد ڈاؤٹ ہوئے بائیس پالوں کا سامنے کی ایک چوکہ ایک چکہ لگایا صدق حسین نے ایک دفعہ پہ جو انہوں نے پچھلے میچ میں بھی اچھی نکس کھی رہی تھی نو باز پہ چوبیس رنز بنائے چار چوکے لگائے ہیں صدق حسین بڑی دلکا شرٹیں کھیلتے ہیں بڑی اچھی ٹائمنگ کے ساتھ شارٹ کو پلیس کرتے ہیں اور اس کے بعد آنے والی کلاری مہدی حسین جنہوں نے دو رنز بنائے ایک وال پہ اور تسکین احمد جنہوں نے چھے رنز بنائے سوری گیارہ رنز بنائے چھے بالوں کا سامنہ کیا تو یہ تھا یہ بنگلہ دیش کی اننگز اگر ہم بنگلہ دیش کی اننگز کا ایک ریویو لیا جائے اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش نے پہلے جو پاور پلے تھا اس میں پچ پنگ رنز بنائے تھے تو اس کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم دس سور میں ایٹی فائی فرنز پہ تین کلاریاں اٹھے پھر بنگلہ دیش کی سو رنز بارہ عبر میں مکمل ہوئے پانچ پی بکٹ کی شراکت میں پچاس رنز کی پارٹنرشیب ہوئی محمد اللہ اور حفیف حسین کے درمیان اور بنگلہ دیش کے ایک سو پچاس رنز سترہ ایٹی دو عبر میں مکمل ہوئے اور پوری نگز اگر بنگلہ دیش کی بیس عبر میں ایک سو ترہ سی رنز بنا سکی پھر بالنگ کا دیکھا جائے تو بالنگ میں دلشان نے چار ور کیے چبیس رنز دیئے ایک پکٹ اچھی اچھی بالنگ رہی دلشان کی دنشنکا نے چار ور میں تہیس رنز دیئے ایک پکٹ اچھل کی دنشنکا کا جو اکانوی ریٹ تھا وہ پانچ ایشریہ اسی جو کہ بہت اچھا چھے سے بھی نیچے رہا فرنیڈو نے چار ور میں کامن رزنی فرنیڈو آج بڑی مہنگے بالت ثابوت تھابت ہوئے ملہ دیش کی طرف سے بارنگ تیرہ آمس تیرہ کے اکانوی سے انہوں نے رنز دیئے ایک وکٹ اصل کی ہے ایسا رنگا نے بھی ایسا رنگا بھی آج کافی مہنگے تھابت ہوئے ایسا رنگا جو کہ سری لنکا کے اس وقت ٹاپ کے بالوز مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی چار ور میں اکتالیس رنز دیئے دو اکھلاڑیوں کو اوٹ کیا اگر ہم اس کے بعد سری لنکا کی نیس گرد دیکھی جائے تو سری لنکا کی بھی ایک اچھی اوپننگ پارٹنشپ ہوئی دونوں ہی اوپنرز آہ نے شروع سے ہی جریانہ کھیل کیا نشاکہ نے بیس رنز بنائے انیس وال پہ کشال مینڈس نے ساٹھ رنز بنائے سینتیس وال پہ کشال مینڈس جو کہ بیس کے سپور پہ آؤٹ ہو چکے تھے سوئی بائیس کے سپور پہ آؤٹ ہوئے لیکن امپائر نے نو وال قرار دی ایک نئی باری انہیں ملی لیکن اس کے بعد انہیں بڑی اچھی نیس کے لیے سینتیس والوں پہ ساٹھ رنز جو اس پہ چار چکے اور تین چکے لگائے اشنکہ جو کہ بہت جلدی آؤٹ ہونے والے قلاری تھے گونت انکہ نے بھی گیار رنز بنائے چھے باز پہ دو چکے لگائے راجہ پسکہ نے دو رنز بنائے آج کینک کی خاص بات دو شنکہ جو کہ کپٹن بھی ہیں پینتالیس رنز بنائے سینتیس وال پہ اثر انگہ نے دو رنز بنائے خونہ رتنے جو کہ میچ کے ہیرو بھی آپ کہہ سکتے ہیں دولہ راز بنائے جو کہ آبدو کے جو رن آؤٹ ہو گئے تھے لیکن آئین انہوں نے ایک آور میں بارہ تیرہ راز بنا کے کوئی طرح سیڈ لنکا کو میچ میں لے آئے تھے اشکہ فرنینڈو نے دس راز بنائے اور اس طرح سیڈ لنکا کی ٹیم نے یہ میچ آٹھ فکٹ سے جیت لی اگر بولنگ کی بات کی جائے اگر بولنگ کا دیکھا جائے تو بولنگ میں مشفیز اور ایمان نے چار آور میں بتیس رنز دے کے ایک کلاڑی کو آؤٹ کیا تسکینہ نے چار آور میں چوبیس رنز دیئے دو کلاڑیوں کو آؤٹ کیا شکیل عبا شکیبل حسن نے چار آور میں کتیس رنز دیئے کوئی وکٹ آسل نہیں کی آبادت حسین انہوں نے وکٹے تو لیئے لیکن بڑے مہنگے بالر ثابت ہوئے چار آور میں ایک کامن رنز آبادت حسین کا بڑا ایک مہنگا سپیل چار آور میں کامن رنز دیئے جبکہ انہوں نے تین وکٹ آسل کیے لیکن رنز بہت زیادہ دیئے انہوں نے مہدی حسن نے دو شرید آور میں تیس رنز کیے مہدی حسن بھی آج بڑے مہنگے بالر رہے اور ایک وکٹ آسل کی جبکہ مہدی حسن میراج نے ایک آور میں گیارہ رنز دیئے تو یہ تھی پنگلہ دیش کی سیڑ لنکا کی نیز اگر سیڑ لنکا کی اگر دیکھا جائے سیڑ لنکا کی پاور پلے میں اٹھالیس رنز دو بکٹس پہ پہلی فپٹی چھے شریعہ فپٹی رنز سیڑ لنکا نے چھے شریعہ ایک آور میں کمپلیٹ کیا دس آور میں سیڑ لنکا کی ٹیم اسی تک پہنچ چکی تھی جبکہ سو رنز سیڑ لنکا کی ٹیم نے بارہ شریعہ ایک آور میں پورے کیے تو اگر پانچوی وکٹ کا دیکھا جائے تو پچاس رنز کی پارٹنیشئے پانچوی وکٹ کی مینڈس اور شنکا کے درمیان پتیس پالچاس رنز بنائے سیڑ لنکا کی فپٹی سولہ اشاریہ ایک بان فپٹی سولہ اشاریہ چھے آور میں مکمل ہوئی تو اس کے بعد سیڑ لنکا کے آل دو کے دو مزید کلاڑی آؤٹ ہوئے لیکن سیڑ لنکا نے یہ مائچ بہت سانی جیت لیا تھا دوستو یہ تھی میری آج کی بیڈیو آج کی بیڈیو آپ کو کیسے لگی اس کے لیے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں سیڑ لنکا کی نیز کیسی رہی سیڑ لنکا نے ایک ایسے ٹارگٹ آپ کے خیال میں کیا وہ چیزیں تھی کیونکہ ایک بڑا ٹارگٹ جو کہ بنگلہ دیش نے چیز کیا بنگلہ دیش کی پالنگ میں کیسی ایسی چیز کیا چیز تھی جو مس ہو رہی تھی اس کے لیے کمنٹ باکس میں مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اگر چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تفاقیل کے لیے